السلام علیکم گرمی کی شدید لہر کے بعد کچھ ریلیف ملنے کی امیر پیدا ہو چکی ہے بارش کا باقاعدہ آغاز آج شام رات سے کل کے دوران ہو جائے گا اور اگلے چند گھنٹوں میں یہ سلسلہ انشاءاللہ جو مغربی پاکستان کے علاقے نلاقوں میں شروع ہو جائے گا آج شام رات سے چار مئی کے دوران چاہیے نوشکی کوئیٹا چمن پیشین کلہ عبداللہ لورالائی کلہ صحیف اللہ مستونگ یوب زیارت کلات سبی نصیر آباد بارخان لارکانہ جہکو بار سکھر راجنپور دیرہ غازی خان لیہ بکھر ملتان خانے وال سہی وال اکارہ پاک پتن بہاول نگر بہاول پور اور رحیم یار خان کے علاقوں میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش اور ایک کمگامات پر ی کراچی حیدر آباد شہید بناظر آباد میر پرخاز تھٹھا بدین اور اکیٹی بندر سجاول مکلی کے علاقوں میں گردالود تیز ہوایںیں چل رہی ہیں جو کل کا دن بھی امید ہے یعنی تین مائی کے دن بھی چلتی رہیں گے مغربی بلائی سندھ میں چند مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے اس کے علاوہ آج سے پانچ مائی کے دران دیرہ اسمائیل خان بنو لکی مروت وزیرستان مری گلیات اسلام آباد راول پنڈی اٹک چکوال جی میاں والی خوشاب سرگودہ فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ پیر محل جھانگ شیخ پورا لہور حافظ آباد گجران والا گجرات گجر خان گجرہ لالا موسیٰ پنڈ دادن خان سیال کوٹ نارو والا اور گجرات کے علاقوں میں بھی گردالود آماؤں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں درمیانی بارش اور اکدکہ مقامات پر یہ آلہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے شدید گرہ چمک بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور تیز سے شدید آندھی نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار یا اس سے تجاوز بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ پانچ مائی تک چترال دیر سواد شانگلہ بنیر کوستان مان سہرہ اپٹاباد حریپور سوابی نوشہرہ مردان چار سدہ پشاور قہاٹ قرم گلگت بلتستان کشمیر کے علاقوں میں جس میں مظفر آباد نیلم راولا کوٹ باغ حویلی کوٹلی بھمبر میرپور سری نگر بارہ مولا شپائیاں اننت ناغ اور لے کے علاقے شامل ہیں ان علاق انشاءاللہ عید کے تینوں دنوں میں ملک بھر میں موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے درجہ حرارت میں خاطر خواہ کمی بھی دیکھنے کو امیدے گی